ان اللہ و ملائکتہو يصلون علی النبی آئیوالذین آمنوا صلو علیہ وسلمون تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا علی شبعید الفطر آپ تمام احباب کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی اطاعت میں جو رمضان مبارک میں توفیق عطا ہوئی ہے ادلے رمضان تک اس اطاعت و عبادت کو اور تسکیہ نفس کو حاصل کرنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ قرآن کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں امال شبعید الفطر کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کبوا احد صدق اللہ العلي العظيم اللہم صل على محمد شبعید کی فضیلت عبادت اور ثواب کے سلسلے میں بہت ساری احدیث وارد ہوئی ہے مفاتل جنان کی عبارت ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ یہ رات شبعید قدر سے کم نہیں ہے تو شبعید قدر جس احتمام کے ساتھ احیاء کرتے ہیں ویسے ہی شبعید الفطر کے لیے خاص احادیث ہیں کہ یہ شبعید قدر سے کم نہیں ہے اور لیلت الجائزہ اسے کہتے ہیں توحفہ وصول کرنے کی رات تو اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ اگر کسی مزدور سے تم کو مزدوری کا کام کرواؤ تو اس کا پسینہ خوشکونے سے پہلے اسے عجرت دے دیا کرو تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا دستور ہے تو پروردگار وہ جو بہترین تحفہ اور بہترین تقدیر کسی مومن کی اور انسان کی احساستی وہ ہمیں عطا فرما دیں انشاءاللہ تو لیلت الجائزہ ہے اور آج کی رات کے عمال میں سے ہیں کچھ کے بصل جبکہ سورج غروب کر جائے محفظ جنال میں لکھا ہوا ہے اس طرح سے دوسرا عمل ہے رات بھر جاگنا جیسے شبعید قدر جاگ کر گزارنا اس کی تاقید ہے ویسے شبعید الفیتر بھی رات جاگ کر گزارنا نماز میں دعا میں سخبار میں اور خدا سے طلب حاجت کے سلسلے میں مسجد میں قیام کرنا آج کی رات مسجد کی رات ہے کچھ تکبیرات ہیں جنہیں پڑھنے کی تاقید ہیں کچھ مختصر سے دعائیں ہیں ایک شبع جماعت والی دعا ہے یہ بھی ایک دعا ہے اسے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور پھر ایک نماز ہے مولا علیہ علیہ السلام جسے بڑھا کرتے تھے اللہم صلی علیہ محمد اور نماز کو پڑھنے کے بعد ہی کہتے تھے سجدے میں جا کر ایک دعا پڑھ کے پھر سجدے سے سر اٹھا کر کہتے تھے خدا کے حق کا واسطہ جس کے قبضے میں میری جان ہے جو شخص اس نماز کو پڑھے گا تو جو حاجت خدا سے طلب کرے گا وہ پوری ہوگی اگر سہرہ کے ریت کے برابر گناہ رکھتا ہو تو اللہ معاف کرے گا یہ مولا علیہ السلام فرما دیتے اور اس نماز کی دو روایتیں ہیں ایک روایت یہ ہے کہ دو رکعت نماز میں پہلی رکعت میں الحمد کے بعد ہزار مرتبہ قلحو اللہ احد کو پڑھیں اور دوسری روایت یہ ہے کہ الحمد کے بعد سو مرتبہ قلحو اللہ احد کو پڑھیں حمد میں نے دیکھا ہے کہ مومنٹ کا دل گواہی دیتا ہے دوسری روایت جاتا ہے صحیح ہوگی تو ہم مومنٹ کے دل کی گواہی پہ چلتے ہوئے دوسری روایت پہ خبول کرتے ہیں آپ ایک سلوات کا سہرہ دیجئے گا اللہ علیہ وسلم محمد احمد جس کا دل پہلی روایت کے لئے گواہی دے رہا ہوں امام بارکہ کھلا ہوا ہے تو وہ بھی انجاب دے سکتے ہیں اور اس دعا کے بعد ایک مخصوص دعا ہے یا اللہ ہم جسے دابد کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے بعد یا رحمان و یا اللہ یا رحیم و یا اللہ اس انداز سے کوکارا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ دعا پڑھیں گے اور آج شبہ زیارت امام حسین علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام پڑھیں گے یہ انشاءاللہ عامال کا سلسلہ رہے گا کوئی ذکر علیہ السلام کے ساتھ ملکہ نارہ سلوات بیتے ہیں ہم انشاءاللہ کچھ دعاوں کو شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز نارہ سلوات اللہ صلح علیہ السلام اللہ اللہ صلح علیہ محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 لا الہ اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد الحمد للہ على ما حدانا والہ شکر على ما اولانا اللہ صلح علیہ محمد و آل محمد ہاتھ اٹھا کر آسمانوں کی جانب یہ روایت میں لکھا ہوا ہے اس دعا کو پڑھیں یا ذل منی والتول یا ذل جود یا مصطفی محمد و ناصر صلع علی محمد و آل محمد واغفر لی کل لدم بن احصیتا وہوا عندکا فی کتاب مبین اللہم صلع علی محمد و آل محمد معجل پر آجام اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے منت و فضل و احسان کرنے والے اے جود و بخشش والے اور پھر اللہ تعالیٰ کی کیا صفح بیان کی طرح غور کیجئے اے محمد مصطفیٰ کو منتخب کرنے والے صلع علیہ علیہ وآلہ وسلم صلع علی محمد و آل محمد اور ہر اس گناہ کو بخش دے پروردگار کہ جس کا احصہ تو نے کیا ہوا ہے تو نے اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے اس گناہ کو تو میں نے کیا ہے تیرے پاس کتاب مبین میں ہے وہ گناہ انشاءاللہ گناہوں کی مغفرت کے لئے ایک اور صلوات بھیجئے گا اللہم صلع علیہ ایک دعا ہے کہ جو شب جمعہ بھی پڑھنے کی تاقید ہے کیونکہ ہر جمعہ کا دن عید کا دن ہے تو شب جمعہ بھی اس دعا کی تاقید ہے اور شب عید الفطر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ یا صاحب المواہب السنیہ صلع علی محمد وآلہ خیر الورا سجیہ واغفر لنا یاد العلا فی عادہ العشیہ اللہم صلع علیہ ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ خدا کی جس کا فضل مخلوق پر دائمی ہے جس کے دونوں ہاتھ بخشش و عطا کے لئے دراز ہیں اے عظیم بخششوں والے تو دروت بھید محمد العالم محمد علیہ السلام پر جو اصل فطرت پر ہیں بہترین مخلوق ہیں اے بلند خدا مجھے اس رات میں معاف فرماتے اللہم صلع علی محمد وآلہ محمد اب وہ نماز جس کی نیت ہوگی کہ نماز شبع عید الفطر اور بطن اللہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سو مرتبہ قل ہو اللہ احد کا سورہ دوسری رکعت میں ایک ہی مرتبہ ہے کہ یہ خاص دعا ہے آپ سے گزارش ہے کہ سلوات بیچ کے کھڑے ہوگی ہیں نمازِ شبع عید الفطر قربتاً اللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی يوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین احتنا الصراط والمستقیم صراط والذین نعمت عليهم غیر المغذوب عليهم اللہ 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 Yeah Yeah اللہ اللہ Yeah 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 مومنین کی آہو فوقا استغاثے کو قبول فرمالے ہمارے گریئے کو قبول کر لے ہمارا وزان کے بعد اپنی جھولیاں پھیلا کر تری خدمت میں نام فاطمہ تو زہرہ کے ساتھ آئے ہیں جہاں جہاں تک مومنین یہ سن رہے ہیں ہم نے گھروں میں بھی بیٹھ کر آہو بکا کر رہے ہیں سیدہ اس زخمی حالت نے اپنے دروازے کو ہٹا کر علی کے سامنے سپر بن گئی یہ ہے کتابوں میں ہیں کہ اس وقت پھر بھی مولا علی کے سامنے سپر ہو گئی اچھا یقین جانی اب میرے اندر سے آواز آ رہی کہ اپنے اگلا فقرہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں ایک لئین نے تلوار نکال لی فاطمہ کے سامنے یا اللہ کس کے سامنے تلوار رسول اللہ کی بیٹی کے سامنے اس نے دستے سے شکم سیدہ پر وار کیا بیوی فاطمہ کی صدائی حافظہ عزیزوں رو لو اللہ جانے پھر کب توفیق نصیب ہو کہ پھر امام بارگاہ میں سافر شیادہ پر بیٹھ کر اتنے مومنین کے درمیان ہی آہو بکا ہو سکے یہ غنیمت ہے عزیزوں لقد سقطت ما فی بطن احشائی بیوی نے کہا کہ وہ سخت ہو گیا جو میرے بطن میں تھا مجھے پکڑ لو میرا بچہ شہید ہو گیا آئے 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 فاطمہ اور حسین کہیں ایک جیسا مقدر ہے موسن شکم سیدہ میں مارے گئے ازغر دست حسین ابن علی میں مارے گئے آگے روایت یہ ہے قبیلہ بنی اسلم کے کچھ بدماش صفت لوگ علی کے گھر میں گو سائے آئے آئے آپ سوچ ستیں کسی شریف و نفس انسان کے گھر پہ بھی ایسا ہو جائے علی کے گھر میں یہ پست فطرت افراد آگئے اور علی نے مجمع کو دیکھا تو فرمایا تم میں سے خدا کی قسم میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا مگر کاش رسول اللہ نے مجھے نہ روکا ہوتا سمجھ میں نہیں آتا بی بی فاطمہ کے مسائب پہ شہزادی کی شہادت پڑھیں یا علی کی غربت کے مسائب پہ بس عزیزوں ظاہرہ گزر گئیں سلمان کہتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا میرے گھر پر دروازے پہ دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا دیکھا دو شہزادیں آئے ہیں سیاہ لباس میں کہا سلمان بابا نے بھلایا ہے میں آخری جملوں پر آگیا جس کے دل میں جتنا تھا میں رو تھا کچھ بین اس سطور باتیں بھی ہوتی ہیں جب سلمان پہنچے علی دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے دور سے سلمان فارسی کو آتوا دیکھا علی اٹھ گئے آگے بڑھ کر سلمان کے گلے لگ گئے کہ سلمان زہرہ کو مار دیا گیا سلمان علی تنہا رہ گیا کہ سلمان یاد ہے جب فاطمہ کا استعباد ہوا تھا تم فاطمہ کے ناقے کی مہار پکڑ کر میرے گھر لائے تھے اب چلا میرے گھر سے زہرہ کے چنازے کو لے اور ایک اور مصیبت المغفیت قبروں ہاں اس بیمی پر سلام جس کی قبر کا پتا نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کے والدین اللہ تعالیٰ سب کو حیات تور میں جو گزر چکے ہیں کیا کوئی ایسا ہے جو کہے کہ مجھے میری ماں کی قبر کا پتا نہیں ہے کہاں پر ہے کوئی بھی انسان ایسا نہیں کوئی مومن ایسا ہے جس کو پتا ہی نہ ہو کہ اس کی ماں کہاں دفن ہے فقط یہ ماں میں زمانہ ہے جو کہتے ہیں مجھے وہ تو جانتے ہیں لیکن ان کے چاہنے والوں کو نہیں معلوم کسی کو نہیں معلوم فاطمت و زہرہ کہاں متخون ہے سعداد اکرام بھی ابھی اس وقت تک کوئی نہیں جانتا سوائے مام زمانہ علیہ السلام کے انشاءاللہ مولا کا ظہور المغفیت قدر جس کی قدر بھی مغفی ہے اس بی بی پر سلام جس کی قدر کو کوئی نہیں جانتا اس کے مقام کو کوئی نہیں جانتا ماشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں دعا کے خبولیت کا موقع ہے مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نماز اور دعا کے بعد جو حجات کو طلب کرے چاہے ریت کے ذروں کی برابروں اللہ تعالی حجات انشاءاللہ بوری فرمائے گا آپ آمین کہئے گا اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وتوبة نسوحا وتوبتان قبل الموت وراحتان عند الموت ومغفرتان بعد الموت والعفو عند الحساب ونجاة من النار وادخلنا في الجنہ وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علیہ ماشاءاللہ متوجہ زیارت وارثہ اپنی جانب سے والدین کی جانب سے تمام ذوی الحقوق کی جانب سے قربتن اللہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوة اللہ السلام علیکہ یا وارث نوح النبی اللہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خليل اللہ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کليم اللہ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیکی بارث امیر المؤمنین ولي اللہ علیہ السلام السلام علیکی ابن محمد المصطفی السلام علیکی ابن علی المرتضی السلام علیکی ابن فاطمہ الزہرہ السلام علیکی ابن ختیجہ الكبرہ السلام علیکی اثار اللہ وابن ثارہ والوطر الموتور اشهد انکا قد قمت الصلاة وآتيت الذکا وآمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وآتعت الله ورسوله حتى آتاك اليقین فلعنى اللہ امتان قتلتکا ولعنى اللہ امتان ظلمتکا ولعنى اللہ امتان سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا با عبدالله اشهد انکا كنت نورا في الاصلاب الشامخة والارحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها واشهد انکا من دعائم الدین واركان المؤمنين واشهد انکا الامام البر التقي الرضي الذكي الهادي المهدي واشهد ان الامتان من بلدکا كلمة التقوى واعلام الهدى والعروت المثقى والحجة على اہل الدنیا واشهد اللہ وملائکة وانبیاء ورسولا انی بكم مؤمنون وبيابكم موقن لشرائع دینی وخواتیم عملي وقلبي لقلبكم سلم وامری لامركم متبع سلامات اللہ علیکم وعلى ارواحكم وعلى اجسادكم وعلى اجسامكم وعلى شاہدكم وعلى غائبكم وعلى ظاہركم وعلى باطنكم زیارت ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام والسلام سمعت بذالکا فرضیت بذارت تمام شہداء کربلا السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء السلام علیکم یا صفیاء اللہ و وداء السلام علیکم یا انصار دین اللہ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین السلام علیکم یا انصار فاطمت الزہر سیدت انساء العالمین السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی ناصح السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ یا بیادی کنتم معکم ففودا معکم زیارت عمل فضل عباس علیہ السلام السلام علیکم یا ابنا السلام علیکم یا ابی عبدالصالح المتیع للہ وصبرت حتى تاکا اليقین لعن اللہ الظالمین لکم من الولین والآخرین والحقهم بدرک الجحیم السلام علیکم یا مولای وابنا مولای امام الرضا کن شفیعنا وشفیع والدین في يوم الجزا وعلا اختکا فاطمة المعسومة یا فاطم اشفعیل انا في الجنہ ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکم یا صاحب الاسر والذمان یا شریک القرآن یا مظہر الایمان یا امام الانس والجان یا قامع الكفر والدغیان سیدی عجل اللہ تعالی فرجك وسهل اللہ تعالی مخرجك وظہورك ورحمت اللہ وبرکاتو مع السلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد تعقید ہے کہ دو رکعت نمازیں زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھ لیجے